اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج ایک اور نقصہ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں جو گرم مزاج والوں کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے جن کو عام جسمانی کمزوری رہتی ہو دل کمزور ہو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو دل ڈوبنے لگتا ہو گبراہٹ رہتی ہو نظر کی کمزوری ہو دماغ کی کمزوری ہو کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو تو یہ دل اور دماغ مطلب جتنے بھی عزائر عیسہ ہیں جسم میں پانچ ہوتے ہیں تو یہ سب پر اکسیر کا کام کرنے والا ہے آپ کو اس کی اجزہ سے ہی پتا لگ جائے گا کہ یہ کتنا اچھا اور میاری کشتہ ہے بننے جا رہا ہے تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں نقصہ کی طرف کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے سنگے یشب یہ آپ نے لینی ہے دو دولہ اس کے بعد آپ کو چاہیے مرجان مرجان اصلی آپ نے لینی ہے خالص وہ آپ کو چاہیے ایک دولہ یہ آپ کو دو دولہ چاہیے یہ مرجان آپ کو ایک دولہ چاہیے ایک مرجان اور ملتی ہے وہ میرے پاس پڑی نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا وہ اس کی جو شاخ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اسے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ مصنوعی قسم کی انہوں نے کسی چیز کی بنائی ہوئی ہوتی ہے کسی کانچ بغیرہ کی یا اس طریقے کی جو قدرتی طور پہ مرجان ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے تیڑی میڑی سی ہوتی ہے سیدھی نہیں ہوتی اور وہ جو ہے جو مشینی اور ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بالکل ہی آپ کو سیدھی سیدھی نظر آئے گی اور اس میں کوئی بھی اس طرح کا جوز نہیں ہوگا تو وہ آپ نے نہیں لینی اصلی مرجان ہی لینی ہے تو یہ آپ کو چاہیے ایک طولہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے مرورید ان کو سچے موٹی بھی کہتے ہیں مرورید بھی کہتے ہیں یہ دل دماغ کے لئے بہت ہی اکسیری چیز ہے اور سد مزاج رکھنے والے ہیں یہ ساری چیزیں تھنڈے مزاج والی ہیں اور بے ضرر ہیں ایک مرورید وہ ہوتا ہے جس کے موٹی بلکل ہی گول گول اور ایک جیسے ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینا وہ کسی مشینی چیز سے انہوں نے کسی شیشے بغیرہ کے یا پتھر بغیرہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے اصلی لینے ہیں چمکدار ایک بڑے ملتے ہیں ان کی کوالٹی تھوڑی کم ہوتی ہے تو آپ نے چھوٹے والے لینے ہیں ان کا ریزالٹ زیادہ ہے اور یہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں عدویات میں تو آپ نے چھوٹے موٹی ہی لینے ہیں یہ جو آپ کو چاہیے یہ آپ کو چاہیے چھے ماشا عدتولہ تک اس کے بعد جو چیز ہے وہ آپ نے لینا ہے یاکوت یہ یاکوت لینا ہے یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے سرخی مائل ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی اور وائٹ رنگ کے پتھر وغیرہ ہوں جیسے یہ پڑے ہیں تو یہ آپ نے نکال لینے ہیں صرف سرخ رنگ کا ہی لینا ہے اچھا ساپ ستھرا یاکوت لے لیں تو یہ آپ کو چاہیے تین ماشے تین گرام دو گرام سوری ایک دو تولے ایک تولہ چھے ماشے تین ماشے تو اسی حساب سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے اس میں بتل بوٹی ہوتی ہے جس کو جنگلی گوبی بھی بولتے ہیں کچھ لوگ بتل بھی بولتے ہیں پیلے رنگ کے اس کو پھول لگتے ہیں تو وہ آپ نے اگر اس کا پتہ توڑا جائے تو اس میں سے زرد رنگ کا دودھ نکلتا ہے یہ عام آپ اس کا سیزن نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا تو جب یہ سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ عام مل جاتی ہے سڑکوں کے کنارے یا کسی بھی ریتلی زمین پہ یہ عام مل جاتی ہے اس کو پیلے رنگ کا پھول لگتا ہے اور اس کا پتہ توڑنے سے اس میں زرد رنگ کا دودھ نکلتا ہے آپ نے اس بتل کا دودھ نکال لینا ہے اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو تین دوز تک سوری پانی نکال لینا ہے کیونکہ دودھ تو اتنا کٹھا نہیں ہونا پانی اس کو کوٹ کے آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے ارک نکال لینا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو تین دوز تک خرل کرنا ہے خرل کر کے پھر آپ نے جب وہ خوشک ہو جائے تو پھر ایک دن آپ نے ارک گلاب اچھا بہتر تو ہے آپ اپنا ارک گلاب نکالا کریں جو کمپنیوں سے ملتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو اپنا نکلا ہوا تو وہ بہتر ہے ارک گلاب سے آپ نے اس کو ایک دن بارہ گھنٹے تک خرل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ارک کیوڑا کے ساتھ خرل کرنا ہے پھر آخر میں آپ نے اس کو جو ہے وہ ارک گا زبان میں خرل کر کے پھر آپ اس کو خوشک کر کے رکھ لیں اپنے پاس کوئی اس کو آگ دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ بہت پریک ہو جائے گا اتنا پریک ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کی انگلی کی لکی رہی ہیں ان میں یہ آ جائے گا تو بغیر آگ کے یہ آپ کا تیار ہو گیا تو اس کا جو مقدار خوراک ہے وہ آپ نے آدھی رتی سے ایک رتی تک مکھن میں یا آپ نے مربع سیپ میں یا مربع آملہ میں آپ نے رکھ کے وہ کھا لینی ہے تو اس کے جو فید ہیں وہ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو بتانے کی بھی ضرورت ہوگی جو سمجھ دار حکیم ہیں لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح آزائے رئیسہ پر اور دل دماغ پر کام کرنے والی چیز تیار ہو گئی ہے تو آپ اس کو بنا کر ضرور استعمال کریں بہت ہی اچھی چیز بنے گی صرف آپ کی خرل ہے کوئی آگ کا اس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے صرف اس کو خرل کر کے رکھ لینا ہے اپنے پاس جو جو میں نے رس بتا رکھے ہیں اتنی اتنی دیر ان میں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ